ساڑھے چھے عرب ٹولر قرص پروگرام کی بہالی کمیشن پاکستان نے ٹیکس حدف میں اضافے اور شرح سود 22 فیصد تک لے جانے سمیت آئی ایم ایف کی تمام بڑی شرائط پوری کر دیں سٹاف لیول معاہدے کے لیے برف بگھلنے لگی میورینڈم آف اکنومک اینڈ پنانشل پولیسیز کے مصویدے پر مشاورت چاری ہے حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے مسیح چانتے ہیں اسلام آباد میں سما کی نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے جی شکیل جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کے لیے برف پگلنے لگی ہے کیونکہ اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے اہم ہیں وزارت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ نئے ترمیمی بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کے تمام تر مطالبات پورے کر دیا گئے ہیں دو سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکس لگایا گئے ہیں بی ای ایس پی کا بجٹ بڑھایا گیا ہے پیٹولیم لیوی سارٹر پر فی لیٹر کی گئی ہے امنیسٹری سکیم جو ہے وہ واپس لی گئی ہے تنخواہ در طبقے پر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ بائیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے پالیسی ریٹ جو کہ آئی ایم ایف کا ایک بڑا مطالبہ تھا چھے رب ڈالر کی ایکسٹرنل فیننسنگ کا بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا جس میں پاکستان کو ریایت ملنے کا امکان ہے پاکستان نے میمورینڈم آف ایکنامک اینڈ فینینشل پالیسیز کا مصفدہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ بجوا دیا ہے آئی ایم ایف کو اور آئی ایم ایف کا جواب آئے گا اور آج رات بھی اس پر مذاکرات کا امکان ہے تو اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اہم کرا دیا جا رہے ہیں جس میں بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں تیس جون سے پہلے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف ریول ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹی بورڈ کی جانب سے ایک رب بیس کروڈ ڈالر کی اگلی کسٹ کی منظوری کا امکان ہے جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے بہت اہم پیشرفت ہوگی